سر یہ ریلس فریم ورک میں ہم بات کریں ہماری یہ توقعات درست تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ کی ریلس فریم ورک میں تو کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوتا دیکھیں بات ہی ہے کہ امریکنز کا ادازہ یہ تھا کہ اگر انڈیا کے ساتھ وہ اس طرح کا معاہدہ کریں گے تو امریکن انڈسٹری کو بہت بوسٹ ملے گا میں نے کانگریس کی ہیرنگ سنی ہے جس میں کانڈلیزر آئیس کا یہ بڑا اس میں آرگومنٹ تھا ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے اور تین سے چار پلانٹس بھی انڈیا امریکہ سے خریدتا ہے تو یہ کوئی دس بارہ بلین ڈالر کی ڈیل ہوگی جس سے ہماری جو انڈسٹری کو تین سے پانچ ہزار جو ہے وہ جابز دو سال کے لیے مل سکتی ہیں تو یہ آرگومنٹ وہاں کافی سکسیسفل رہا پاکستان کے بارے میں پرابلم یہ ہے کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اس طرح کا ٹریٹمنٹ ملے لیکن ہم نے اپنی اکانومی کا جو حشر کیا ہے کوئی ملک بھی دس صفحہ سوچے گا ہمیں اس طرح کی ڈیل آفر کرنے سے پہلے کہ اگر ہمیں کوئی چیز بیچنا چاہتا ہے تو کیا ہمارے پاس اتنی اکانومک کپیسٹی ہے کہ ہم اس کے لیے پی کر سکیں سر میں اگر اس میں مقل ہوں جو اس زمانے میں یہ معاملہ ہو رہا تھا سیول نیوکلیو ڈیل کا اس زمانے میں ہم دلیل دو مختلف دلیلیں دے رہے تھے ایک طرف ہم اس کی مخالفت کر رہے تھے اسی این پی ٹی کی بنیاد پہ دوسری طرف ہم یہ بھی انڈیکیٹ کر رہے تھے کہ ہمیں بھی آپ یہ دیں تو اب اگر آپ این پی ٹی کی حوالے سے اس کی مخالفت کریں گے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں بھی دیں تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک پالیسی کنفیوئن بھی تھا جو بلکل کنفیوئن تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان پی ٹی کے حوالے سے نہیں تھا کنفیوئن یہ تھا کہ کیا ہم اس کی مخالفت کریں یا نہ کریں ایک خیال یہ تھا کہ اگر انڈیا کو یہ ڈیل ملتی ہے تو ایک پریسیڈن سیٹ ہوگا جس سے کل کلان کو ہمیں بھی فائدہ ہوگا دوسرا یہ تھا کہ اس کی مخالفت کریں اور کہیں کہ یہ کرائیٹیریا بیسٹ ہونی چاہیے تاکہ ایک سٹینڈرڈ آف سیٹ کر دیں جو بھی ملک کو سٹینڈرڈ پر پورا اترتا ہے اس کو اس طرح کی فیور کی جائے لیکن اس وقت آپ کو یاد ہے کہ وہ ابھی ایکیو خان والا معاملہ بڑا نیا نیا تھا اور بڑا فریش تھا لوگوں کی میمری میں تو جب بھی پاکستان نے بات آگے بڑھانے کی کوشش کی تو ایکیو خان کا چہرہ دکھا دیا گیا تو وہ بات وہیں ختم ہوگی دوسرا یہ تھا کہ جہاں ہم روک سکتے تھے اس کو وہاں بھی ہم نے اپنے کارڈز پلیئر نہیں کیا مثلا جب انڈیا نے آئی اے اے کے ساتھ کنٹری سپیسیفک ایگریمنٹ سائن کیا جو پرویلیج صرف پی فائیو کو حاصل ہے ایڈیشنر پروٹوکول کا تو اس کو ہم آئی اے اے میں روک سکتے تھے کیونکہ کنسنسس سے ڈیسین ہوتے ہیں اور ہمارے جو سفیر وہاں تھے انہوں نے اس وقت ایک لائٹر بھی سرکولیٹ کیا تھا باقی میمبران میں اور اس کو ایکسپرٹس نے بڑا اپریشیٹ کیا تھا کہ یہ بہت لوجیکل اور بڑا سولیڈ یہ آرگومنٹس ہیں جس کے اوپر بیسٹ ہے لیکن انفرشنیٹلی ہماری حکومت نے اس وقت ہمارے جو ہے امبیسیڈر کو پریشر کیا کہ جی وہ لیٹر ویڈراؤ کریں اور ہم نے ووٹنگ میں بھی نیگٹیو ووڈ نہیں دیا سو وہ لیٹٹ گیٹ تھرو دی آئی اے ہی ہے اس کے بعد اگر ہم یہ توقع کریں کہ انہیس جی میں یہ چیز رک جائے گی جہاں ہم موجود نہیں ہیں تو وہاں لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں آپ روک سکتے تھے وہاں تو آپ نے نہیں روکا تو ہم سے آپ کیا ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں وہی چائنہ کا بھی آپ دیکھیں ریسینٹ جو سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ مشروط طور پہ انہوں نے انڈیا کی انیس جی میمبر سیپ کو حمایت کی ہے تو اگر انڈیا ایک دفعہ انیس جی میں چلا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کبھی انیس جی میں نہیں جا سکتا کیونکہ کنسنسنس ڈسین ہوتی ہیں موسیقی